جائے شیرام دوسود آج ہم آپ کو لے گیا ہے حیائی ویڈشی راجہ سہستر ارجون کی نگری مہشور ایسا مانا جاتا ہے کہ سہستر ارجون نے راون کو بھی پراجت کر دیا تھا رشی جمدگنی کو پرتاڑت کرنے کے قرآن ان کے پتر بھگوان پرشو رام نے سہستر ارجون کا بطل کر دیا تھا پھر یہاں پہ دیوی اہلیہ بھائی اور کھول کر گھرانے کا راز رہا جنہوں نے یہاں بہت خوبصورت محل اور مندر بنوائے محل میں پرویش کرتے ہی آپ کو ایک وشال گیٹ دیکھے گا اس کے بعد راجوارا اور پھر یہاں مرتی جو دیوی اہلیہ بھائی کی ہے اور یہ ہے دیوی اہلیہ بھائی کی پالگی تو اب ہم جا رہا ہیں سب سے پہلے آپ کو جہاں دیوی اہلیہ بھائی پوجہ کرتی تھی ان کا پوجہ گھر جہاں پہ بہت سارے شیولنگ رکھے ہیں چاندی میں سونے میں اور بہت ہی بڑیا بڑیا جو مرتیاں ہیں پرانے زمانے کی وہ رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ کیمرہ علاوہ نہیں ہے اس لئے ہم نہیں دکھا پائے آپ کو دوسرے جگہ دکھا دیتے ہیں یہ توک جو بہت پرانی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو ہول کر گھرانے کا اتحاز بتاتا ہوا یہ جو راجوارا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بھارت کا نقشہ اور اس کے بعد یہ ہول کر گھرانا کیسے رہتا تھا دیوی اہلیہ بھائی کا جو روچ کا جو روٹین تھا وہ سب دکھاتے ہوئے یہاں پہ کس کس راجہ نے راج کیا ان کے ہتیار اور کچھ ہسٹری یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی پرانے جو تلسی گھر ہے وہ دکھے گا محل کا نقشہ دکھے گا اور جو توپ کی گولے ہیں وہ رکھیں تو یہ سب دیکھنے کے بعد پھر آپ بہار آئیے اس کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے محشوری ساڑی سکی اور موسیقی تو محل کے باہر آتے ہی آپ کو یہ جگہ دیکھے گی جہاں پہ ساڑھی یہاں بنتی ہے محشوری ساڑھی جو وشوہر میں اپنی پیچان بنا چکی ہے اس کا کار کھانا ہے جو بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ کام ہوتا ہے پورے محشور اسی چیز کے لئے جانا جاتا ہے آج اور یہ ہے شیو مندیر جو بہت ہی سندر اور بہت ہی بھوی مندیر ہے یہاں کا تو چلیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی جو شاپ اسے ایک پرائیویٹ جو سوسائٹی ہے وہ سنچالت کرتی ہے اور یہ جو آپ جاگے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ساڑھیاں بنتی ہیں اوپر کا جو حصہ ہے وہاں پہ ڈیزائن سیٹ کر دی جاتی ہے وہی ڈیزائن بلکل سیم ساڑھی پہ آتی ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے دو سے تین دن ایک ساڑھی کو بننے میں لگتے ہیں اور پھر اسے یہی پہ بیچا جاتا ہے بہت سے ٹوڈسٹ لوگ ساڑھیاں خریدتے ہیں جو کی بہت بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے اگر آپ کو یہاں کچھ بھی خریدنا ہے تو اسے پہلے اچھی طرح سے چیک کیجئے گا کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کی ریڈی میٹ کپڑے کو ہینڈ میٹ بتا کے بیچ دیا جاتا ہے بہت سے جگہوں پہ ڈیسا ہوتا ہے یہ ایک شوپ ہے اس کو دکھاتے ہیں آپ کو یہ جو آپ ساڑھیاں دیکھ رہے ہیں یہ مہشور کلے کے اندر ہی بنتی ہے روپٹے ساڑھیاں وہ ساری چیزیں ہیں ابھی آپ کو آگر دکھائیں گے یہ گورنمنٹ شوپ ہے کیا پرائیویٹ ہے پرائیویٹ سوسائیٹی ہے یہ سوسائیٹی کی شوپ ہے تو اب ہم آ چکے ہیں یہاں کے بہت پرسید شیو مندیر میں امکارشور کا بہت پرسید شیو مندیر ہے اب بہت شاندار مورتیاں دیکھیں آپ کتنی باریکی سی بنائی گئی ہے اور بہت خوبصورت مورتیاں ہیں کہیں پہ متس افتار بنایا ہے کہیں نرسی افتار بنایا ہے کہیں پہ کوئی دوسرا افتار بنایا ہے بہت الگ الگ طریقے کے افتار بھگوان شیف کے وشنو جی کے اور الگ دیوی دیوتاوں کی مورتیاں بنی ہوئی ہے تو دیکھیں آپ بہت باریکی سے دیکھیں آپ بہت شاندار بندیر ہے بہت بڑے ڈیزائن تو چلی آپ کو شیو لنگ جو ہے ان کے درشن کراتے سب سے پہلے نندی بھراج کے درشن کیجئے تو یہ آس پاس کا علاقہ ہے مندر کا اور یہ دیکھیں یہ ہے شیو لنگ اوم نوشی تو شیو لنگ کے باہر سے بہت سندر نظر ہے یہاں کا دیکھتا ہے گھاٹ کا بہت ندر گھاٹ ہے نرمدہ تٹ جو آپ دیکھتے ہی رہے جائیں گے بہت ادبوت اس جگہ پر کلمہ بھی شوٹنگ بہت ہوتی ہے تو شیو مندر کے بعد اب ہم آ چکے ہیں اس کے سامنے والے مندر میں جو کی ہے اہلیا پائی کے لڑکی کا مندر جی ہاں یہ مندر اہلیا پائی کے لڑکی کا ہے اور یہاں پہ چو ان کی مورتی بنی ہوئی ہے اور بہت سندر مندر بنا ہوا ہے یہ بھی آپ اسے بھی ضرور دیکھئی ہے بہت شاندہ ڈیزائن تو اب ہم آ چکے ہیں مہیشویر کے گھاٹ پہ جو کی بہت زیادہ فیرمہ سے یہاں آپ اتنی ساری پکچروں کے شوٹنگ ہوئی ہے کہ اگر میں نام لو تو کم سے کم پندرہ بیس پکچروں کی شوٹنگ ہو چکی ہے جیسے کی دبنگ دھری پیڑ مین یملا پگلا منی کرنی کا اور بھی بہت ساری پکچر ہیں جن کی یہاں پہ شوٹنگ ہوئی ہے یہ جو ایریا پورا لائٹنگ سے سجا دیا جاتا ہے اور بہت شاندہ اس کو ایسا سیٹ بنا دی جاتا ہے کہ آپ پہچان نہیں پائیں کہ مہیشویر کا قلعہ ہے اور یہ دیکھئے تٹ کتنا شاندار اور کتنا وشال بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ ووٹنگ کریے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کو اس میں بیٹھائیے بہت مزہ آئے گا یہاں پہ آکے مچلیوں کو دانہ ڈالیے اور بھی بہت سے چیزیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ چپ چپ بیٹھیں گے تو بھی آپ کو بہت شاندی محسوس ہوگی ہاں پہ مل رہا ہے تو گھاٹ کے مجھے لینے کے بعد اب ہم جائیں گے محشور کے مارکٹ میں آپ کو مارکٹ دکھاتے ہیں محشور کا بہت شاندار مارکٹ ہے یہ دیکھیں یہ شالی گرام یہاں پہ مل رہا ہے جب بڑے شالی گرام ہم نہیں دیکھیں ہوں گی شاید یہ نگلی ہے پر اس کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا اور اب ہم آ چکے ہیں گپت کاشیوشونات مندر جو کہ یہاں کا بہت فیموس مندر ہے اس مندر میں جب میں پہلے آیا تھا جب پورا کالے پتہ کا مندر تھا اور بہت شاندہ تھا پر اب اس پر وائٹ کلر اور یلو کلر پوت دیا جو کی اس کی نیچرل بیوٹی کو بلکل ختم کر دیا اس ہے یہ کچھ سمیں تو اچھا لگے گا لیکن بعد میں بہت بیکا لگا پر جو نیچرل کلر تھا بہت شاندہ تھا چلی آئیے درشن کرتے ہیں کاشیوشونات ہونے درشن کرتے ہیں ہونے درشن کرتے ہیں مidamente ہے آپ ہونے ہونے یے ھر ہ تو گپت کاشی وشفرنات مندر کے بعد اب ہم آ چکے ہیں یہاں کے ایک اور فیمس مندر میں جس کا نام ہے راج راجشوری مندر اور یہاں پہ بہت سارے مندر راج راجشوری مندر ہم آپ کو اندر سے دیکھاتے ہیں یہ راج راجشوری روپ میں شیف جی بہت شاندر مندر ہے اوپر بھی بڑیا سجاوات ہے یہ دیکھیں اس مندر پرانگر میں بہت سارے مندر ہیں شیف جی کا گڑے جی کا سلسطر باہو جو یہاں کے راجہ تھے سلسطر باہو کا بھی مندر ہے جس کے ہم آپ کو درشن کرائیں گے اور بھی کئی پرکار کے مندر ہیں حنوان جی کا ہے رام جی کا ہے گرون جی کا ہے بہت سارے وشنو جی کا مندر ہے سوری دیوتا کا مندر ہے بہت سارے مندر ہیں تو یہاں پہ بھی آپ جرور درشن کیجئے آکے ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیں گے آپ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جائے شری رام